ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز تو حلا بول میں آپ سبی کا سواگتہ حلا بول میں ہم اندہ اٹھاتے ہیں آپ لوگوں سے جڑا ہوا اور آپ لوگوں سے ہی ہم رائے لیتے ہیں تو حلا بول میں آج ہم مدہ اٹھا رہے ہیں کہ بھارت میں نئے پرکریہ تو ہے کانون تو ہے لیکن جب کانون اپنی فیصلے سناتا ہے تو کافی دیر بعد کانون فیصلے سناتا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں لمبے انتظار کے بعد دیش کی ویٹی کو انصاف ملا نربھیا کی سات سال اور قریب تین مہینے کے بعد آخر کا راجوہ کھڑی آگئی ہے جس کا انتظار پورا دیش کر رہا تھا اس امیت کے ساتھ کی انصاف ضرور ملے گا سمیہ کے ساتھ بھروسہ ڈگمگائی ضرور تھا لیکن ٹوٹا نہیں تھا تو پہلے درشک کارکرم کے ایمپی شرمہ ہمیں ایسا جڑ گئے ایمپی بتائیے کیا رائے آپ دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے دیکھو میڈم جی ہدایت ہو کیا دیں جب سارا میڈیا ایک طرف ہو رہا ہے اس کے ایک کیس کہلوا کوئی اور دوسرا کتنے کرائم ہو رہے ہیں کتنے بلتکار ہو رہے ہیں اس پہ کبھی کچھ نہیں دکھا رہے ہیں آپ نے کب دیکھا ایمپی کیا آپ نے کوئی دوسرے مددے نہیں دیکھا کہ یہی مددہ دکھایا ایمپی اس دیش کی سمیدن شیلتہ پر پرحال ہوا تھا اتنا جگھنے کرت کیا گیا تھا ایک جگھنے اپراد کیا گیا تھا پورا دیش سڑکوں پر تھا تو کیوں نے اس مددے کو اٹھایا جی اس سے بڑا اپراد توک کلویس ہنگر نے بیجے پی کے ویدائق نہیں دکھایا لیکن اس کو بھی ڈے بائی ڈے کو اس کو بھی پانچیگی ہونا چاہیے جیچ میڈیا اس کے لیے روز پانچیگی کر رہا تھا نربیہ کے ماں کو دکھایا اور کانون ویرسطہ پر سوال اٹھانے کیا نہیں سات سال میں پانچ آدمیوں کی جندگی لیے ہیں تو ٹائم تو چاہیے گھوٹ کو ٹائم چاہیے کہ کوئی نردوس نہ آجائے تو جو کانون بڑھ رہا ہے تو ہر سائیڈ سے اس کو گزرنا پڑتا ہے بلکل تو کانون ویرسطہ پر یہ آپ نہیں انداز ہوگے اور یہ میڈیا ٹرائل جب میڈیا ٹرائل سے کچھ ہو ہی نہیں تو یہ ایک پریسر پڑھاتے ہیں سچائی دکھانے چاہیے اور ایک موت کے پیچھے پانچ مطلب ان ماں کی بھی تو دیکھو آج حالت کیا ایک ماں کے روپ میں آپ کھڑے ہو کے دیکھو کہ بیٹا آپ ہی پیدا کر رہے ہو بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی بلکل ایم پی میں ایک بہن کے روپ میں بھی کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوں اور اگر اپنے بھائیوں کو بھی مہینی سرحہ دیکھو کہ سماج میں آپ کا بھائی ہو اچھی بھاگی داری وہ کھڑے نہیں اگر آپ ملو یہ کھڑے ہوگے آپ کا بیٹا یا بھائی ہو تو پانچی کے علاوہ اس کو یہ کہہ دیا کہ کہیں بھی بارڈروں پر سروش کروانے ہو ان کو کہیں بھی دونوں پریواروں کو خرچہ آدھ آدھا کما کے دے گا یہ کوئی اور بھی الٹرنیٹ ہو سکتا ہے مطلب پانچی کے علاوہ اچھا پانچی سے کوئی کرائم نہیں رکے گا کوئی بھی نہیں رکیا ہے اس کے بعد بھی کتنے کرائم ہو رہے ہیں اور ڈیلی ہو رہے ہیں تو یہ کوئی سجاد ہے مطلب کرائم نہیں رکے گا یہ میں 110% لکھ کے دے رہا ہوں جی یہ بالکل آپ کی بات سہمت ہے ستے ہوں میں سہمت ہوں اور لیکن بات سچ ہے لیکن کہیں نہ کہیں کرائم کے لئے جنتہ کو جاگروک ہونا پڑے گا بہت شکریہ ایمپی فون کرنے کے لئے جس طرح سے آپ نے بچار پیش کی جس طرح سے آپ نے چند باتیں کہیں بہت شکریہ فون کرنے کے لئے ہم پرشنے یہی پوچھ رہے ہیں کہ انصاف تو میرا پر انصاف میں آخر کار جو دیری کی گئی وہ کتنی صحیح ہے کہ دیش کی باقی بیچیو کو بھی اسی طرح سے انصاف ملے گا کیا نائک وبستہ میں بدلاؤں کے عوشکتہ اور اگر سماج کی بات کر لی جائے تو کہیں نہ کہیں سماج کے لوگوں کو بھی جاگروک ہونے کی عوشکتہ ہے بات اگر سماج کی سنکین سوچ کی کر لی جائے یا پھر محلاؤں کے پرتی بڑھتے پرادوں کی کر لی جائے تو سوال یہی ہے کہ آخر کار کرائم ہوتے کیوں ہیں اور کرائم کرتے کون ہیں سوال یہی ہے کہ سماج اپنی سوچ کو کب بدلے گا کیا نائک وبستہ میں بدلاؤں کے عوشکتہ ہے لگاتار ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں دوشکرمہ جیسے سنگین ماملوں میں ترنت کاروائی ہو جنتہ بھی یہی بات کہہ رہی ہے لیکن نائے پالکہ نے نیر نے دیا دیر سے دیا لیکن دیا ضرور فیصلہ آیا واقعی اس فیصلہ سے پورا دیش سہمت ہے پورا دیش نربھائی کے ماتا کے ساتھ کھڑا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ انصاف تو ضرور ملا لیکن انصاف میں جو دیری ہوئی ہے وہ کتنی صحیح ہے کیا دیش کی باقی بیٹیوں کو بھی اسی طریقے سے انصاف ملے گا ہم لگاتار خبریں سنتے ہیں گاؤں سے دیہات سے زلو سے ایسی خبریں کافی سامنے آتے ہیں تو سماج کو بھی جاگ روک ہونے کی آوشکتہ ہے انیل کمار شرما کارکرم کے اگلے کولر ہم ایسا جڑ گئے ہیں انیل آپ کارکرم میں جڑ گئے ہیں بتائیے کیا رائے آپ دینا چاہیں گے کیا ویچار آپ تیش کرنا چاہیں گے میڈم میں یہ کرنا چاہ رہا تھا یہ جو بلاتکار کی جو گٹنائیں ہو رہے ہیں میڈم یہ بہت گلت ہے دیش کے لیے اور یہ جتنے بھی جو بھی کان کر رہے ہیں کربان کر رہے ہیں ان کو ہر بار ایسی حصہ جاں ملنی چاہیے اور اس میں تھوڑا دیری ہے لیکن کانون کا وشواس کے لیے کانون کا دنے واد دینا چاہیے اور اس میں تھوڑا سا جو دیری ہو رہے ہیں یہ فانچی دینے میں ان کو تھوڑا پرنٹ کو بہت سے اس کا کاروائی ہونی چاہیے اور دیش میں جو بھی پہلے سے جو بھی کرنے والے جو کٹم میں وغیرہ کرتے ہیں یہ اطلاق کرتے ہیں ان پہ لگام کشی جائے گی اور یہ دیش کے لیے بہت بڑی بات ہے جو سانسیس کا دی گئی ہے بہت شکریہ نیر بہت اچھے بیچار آپ نے پیش کی ہے اور بہت اچھے رائے آپ نے دی تو حلہ بول میں جتنے درشق کے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے ویچار ہم تک سانجھا کر سکتے ہیں آپ کارکرم میں جوڑ سکتے ہیں ہمارا نمبر لگاتا ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے فلحال کے لیے حلہ بول میں اتنا یہ بنے رہی ہے حریرانیوز کے ساتھ نمازکار